یہ گاڑی ہے وہ ٹوٹا کرولا جیل آئی ہے اور ہمارے پاس یہ دوسری گاڑی ہے وہ ٹوٹا کرولا ایکسل آئی ہے تو چلی پہلے ٹوٹا کرولا جیل آئی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ٹوٹا جیل آئی کے اندر آپ کو دو ویژنس ملتے ہیں ایک مینویل اور دوسرا آٹومیٹک ہے مینویل اور آٹومیٹک میں کچھ چیزوں کا فرق ہے یہ فرق میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتا دوں گا موسیقی پہلے ٹوٹر جیللے کے ڈیزائن کو ہمارک میں بات کر لیتے ہیں تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹوٹر جیللے کا ایک اسٹریوا اور انٹھائر کی ڈیزائن کی عبری ضرط چینج ہے ٹوٹر والا اللہ انہوں نے کرولا جللے کے اسٹریوا کے ڈیزائن نے بہت ف stab جیئے ہیں اسٹریوں نے ہمارک کے فماللگ کی جرائیں جہنٹ اور بیک اللہنٹ saw piecesزئال پر بتاءتا ہے اور سکارڈی کے جو بیک لائٹس ہیں وہ LED ٹائپ ہے مطلب وہ فل LED نہیں ہے لیکن LED ٹائپ ٹوٹا نے بنای ہوئی ہے تو آپ بات کرتے ہیں اس کے انٹیرے کے ڈیزائن کے تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹوٹا والا نے اس کے ایسی کے جو ایوینٹس ہیں انہیں گول کار دیا بھی اور اس کے انٹیرے کے اندر اور بھی چینجز کیے گئے ہیں تو آپ ٹوٹا کرولا جیہ لے کے انجن اور گیرز کے بڑے میں بات کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا کہ اس کے اندر آپ کو دو ویڈنٹس ملتے ہیں تو آپ کے اس کے اندر آٹومیٹک اور مینول دونوں گیرز مل جاتے ہیں اور دونوں ویڈنٹس کے اندر آپ کو تینہوں سو سو سیسکا انجن ملتا ہے جو کے ایٹی فورڈ ہارٹسورڈ کو پروڈیوز کرتا ہے تو اب ٹوٹا کرولا جیہ لے کے سیفٹی فیچر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کے اندر آپ کو ای بی ایس بریکس ملتی ہیں ای بی ڈی بریکس ملتی ہیں اور بی اے ملتا ہے اس گارڈی کے اندر آپ کو تھری پوائنٹ سپیلٹس ملتے ہیں اس گارڈی کے اندر آپ کو دو ایئر بیکس ملتے ہیں ایک پسنجر کی طرف اور ایک ڈیویر کی طرف اس گارڈی کے اندر آپ کو آئی سیفک چائلڈ مانٹنگ ملتی ہے جس کا ذریعہ آپ چھوٹے بچوں کے لیے اپنے گارڈی کی سیٹس کے اندر چھوٹی سیٹس کو اجسٹ کر سکتے ہیں تو اب ٹوٹا کرولی 영화 کے کچھ اور فیچر کے بار میں بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کے اندر آپ کو ac اور ہیٹر دونوں ملتا ہے اس گارڈی کے اندر آپ کو libre seats ملتا ہے مطل Reidar کی seats نہیں ملتی اس گارڈی کے اندر آپ کو power seating ملتا ہے اور آپ اس seating کو اجسٹ بھی کار سکتے ہیں اس گارڈی کے اندر آپ کو central locking ملتی ہے اس گارڈی کے اندر آپ کو tachometer ملتا ہے ٹاکومیٹر کے ساتھ آپ کو چھوٹی سا LCD بھی ملتی ہے جہاں پہ آپ کو ملٹی انفرمیشن ملتی ہے اس گارڈی کے اندر آپ کو انفرنیٹرمنٹ کے لیے پانچینز کی LCD ملتی ہے یہ LCD آپ کو آٹومیٹک ویڈینٹ کے اندر آپ کو یہ LCD نہیں ملتی آپ کو آٹومیٹک ویڈینٹ کے اندر بیک کا کیمرہ بھی ملتا ہے تو آپ ٹوٹا کروالر جیلے کی قیمت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کا جو مینو возьدینٹ اس کی قیمت تقریبا 18,90,000 ہے اور اس گارڈی کا جو آٹومیٹک ویڈینٹ اس کی قیمت تقریبا 9,60,000 ہے تو چلیے آپ ٹوٹا کروالر ایکسے لے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کے اندر آپ کو ایک ہی ویڈینٹ ملتا ہے تو چلیے پہلے اس گارڈے کے ڈیزائن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کا ڈیزائن بالکل آپ کو ٹوٹا کروالر جیلے کی طرح ملتا ہے اس گارڈ کے بھی فرنٹ اور ڈیر کے ڈیزائن کو چینج کیا گیا ہے فرنٹ پہ آپ کو فور الیجن لیم ملتے ہیں اور بیک پہ آپ کو ایلڈی ٹائپ لائٹس ملتے ہیں مطلب فل ایلڈی لائٹس نہیں ہیں ٹوٹا والا نے اسے ایلڈی ٹائپ بنایا ہوئے اس گارڈ کے انٹیری کو بھی چینج کیا گیا ہے اس گارڈ کے اندر جو ایسی وینٹس ہیں انہیں گول کر دیا گیا ہے بس یہ اس کے انٹیری اور اکسٹیری کے چینج تھے تو اب اس گارڈ کے انجن اور ٹرانس میشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس گارڈ کے اندر آپ کو تیرہن سی سی سکر انجن ملتا ہے جو کہ ایٹی فور ہارٹ سورو کو پرڈیوز کرتا ہے اس گارڈ کے اندر آپ کو بس مینول گیرز ملتے ہیں کوئی آٹومیٹک گیرز نہیں ملتے تو اب بات کر لیتے ہیں اس گارڈ کے سیفٹی فیچرز کے اس گارڈ کے اندر آپ کو صرف دو ائر بیکس ملتے ہیں نا تو اس گاری کے اندر آپ کو ای بی ایس پر ایکس ملتی ہیں نہ ہی ای بی ڈی بی ایکس ملتی ہیں نہ ہی بی اے مطلب یہ کہ ٹوٹا والوں نے ای بی ایس پر ایکس نہ دے کہ یہ کنفرم کر دیا ہے کہ گاری کی بریک لگنی کوئی نہیں اور ایکسیڈنٹ پکا ہون ہے اس لئے دو ایر بیکس دے دیتے ہیں تاکہ بندہ باجے ایکسیڈنٹ ہونا ضروری ہے پتہ نہیں کیا ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے تو اس گاری میں بس آپ کو سیفٹی کے نام پر دو ایر بیکس ہی ملتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ملتا تو اب بات کر لیتے ہیں اس گاری کے کچھ اور فیچر کے بارے میں اس گاری کے اندر آپ کو بس ایسی اور ہیٹر ملتا ہے نہ تو اس گاری کے اندر آپ کو ایل سیڈی ملتی ہے آپ کو شاید اس کے فرنڈ ڈورز کے اندر پاور لینڈوز ملتی ہے بیک کے اندر تو نہیں ملتی یہ تو کنفرم ہے آپ کو بھی پرانیز مانے کی طرح گماں گماں کوئی شیشے کوپر کرنا پڑتا ہے بس ٹوٹا بازوں نے پاکستان عمام کو پاویل منایا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس گاری کے اندر ایسا فیچر نہیں ہے جو آپ کو دوسری گاریوں کے اندر نہیں ملتا تو میں کیا بتا ہوں آپ کو اس گاری کے فیچر کے بارے میں تو آپ ٹوٹا کرول ایکسل ہے کی قیمت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو آپ سب لوگ یہ سوچی رہوں گے کیونکہ جسے گاری کے اندر آپ کو پاور وینڈوز نہیں ملتی پوری تو وہ گاری تقریباً دس سے پندر لاکھ کے اندر آپ کو مل جائے گی لیکن آپ لوگ غلط ہیں کیونکہ ٹوٹا نے تو آپ پاکستان عمام کو محمود بنایا ہوئے آپ آپ کو اس گاری کی قیمت سن کے حران ہو جائیں گے کیا ڈرامے باز ہی لگی ہوئے تو یہ گاری تقریباً آپ کو ستارہ لاکھ ساٹھ ساٹھ سار کے اندر مل جاتی ہے تو آپ بات کرتے ہیں میرے اپینین کی تو اگر میرے پاس 20 لاکھ ہوگا تو میں ڈیفنیٹی ٹوٹا کرولا جائے لے کے پریفر کروں گا اور اس کا آٹومیٹک ویڈینٹی پریفر کروں گا کیونکہ ایکسل اے کے اندر آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا بس ایک انجن کے سوا جس کے اندر آپ کو تیرہ سو سسٹی انجن ملتا اور وہ بھی بس ایٹی فور ہار سور کو پروڈیوس کرتا ہے تو میں بھی آپ سب کو جائے لے کا آٹومیٹک ویڈینٹی پریفر کرتا ہوں اور کچھ لوگ آپ کمنٹ میں یہ کہیں گے کہ جیل اے مینگی ہے ہم تو ایکسل اے لیں گے وہ سستی ہے تو جناب بات یہ نہیں ہے کہ گاڑی آپ کو سستی ملی ہے مینگی بات ہے کہ اس کے اندر آپ کو کچھ ملے تو صحیح ایکسل اے کے اندر آپ کو کیا ملتا ہے ایک تیرہ سو سٹی کا انجن تو میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ ایکسل اے کو اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ وہ جیل اے سے سستی ہے تو یار اس کی جگہ آپ کو جپانی گاڑی دیکھ لیں یا ہونڈا سٹی کو پریفر کر لیں وہ آپ کے لئے اچھی رہے گی تو یہ تھا میرے طرف سے آپ سب کے لئے اپینین باقی ہے آپ کی مرضی ہے تو پیس مجھے میند آپ کو یہ اچھا لگا کرتے ہیں میرے ایسے اگر آپ اس ویڈیو کو لائی بھی آئے ہیں شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اکر اللہ حافظ